اگر ہم 20-22 کی عمر میں ہوتے بیروزگار ہوتے ہماری چنتہ کیا ہوتی سر روزگار نہ نوکڑی نہ لمبی چوڑی مسجد مندیر سر یہ روزگار کا پریائے نہیں ہو سکتا مہنگائی کی چرچہوں کی گریب کی تھالی میں مہنگائی کا اثر کیا ہے روٹیاں کتنی کم ہو رہی ہے سبجی کونسی کاب ہو رہی ہے دال کتنی پسلی ہو رہی ہے یہ ہوتی ہے مہنگائی کی بات کانگریس کی ہیوز میجاریٹی تھی کبھی ڈبل انجن کی پہروکار نہیں بنی لیکن آج کل ڈبل انجن چلتا ہے جہاں ڈبل کا ایک انجن بدل گیا وہ ٹربل انجن بنا کی کوشش ہوتی ہے ارت شاستر بجٹ پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے مانے بیت منتری سائیبہ سے ارت شاستر کا ساماجک پہلو یا دائت ہے یا نہیں ہے یہ پرسن میں صدن کے لیے چھوڑتا ہوں کیونکہ ارت شاستر اگر آسمان میں ٹنگی خواہشوں کو زمین کے لوگ نہیں دیکھ پائیں تو بڑا مشکل ہوگا سر اب ایک مجھے چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کون مہاپورش لوگ تھے جنہوں نے ڈبل انجن شبد کا آوشکار کیا سر اگر یہ اتنی اتنی ڈیزائرے بل چیز ہوتی نا تو سمبیدھان صبح کی بیٹکوں میں بھی ڈبل انجن کی بات ہوا کرتی کہ ہاں صاحب پورے دیش میں ڈبل انجن ہونا چاہیے کانگریس کی ہیوز میجاریٹی تھی کبھی ڈبل انجن کی پہروکار نہیں بنی لیکن آج کل ڈبل انجن چلتا ہے جہاں ڈبل کا ایک انجن بدل گیا وہ ڈبل انجن بنا کی کوشش ہوتی ہے یہ چھنٹا کا فش ہے صرف اس پکچ کو نہیں اس پکچ کو نہیں ہے ابھی بہت انٹرسٹنگ چیزیں کہوں گا تنز بھی کروں گا تو پیار سے سر ائرپورٹ سے آتے وقت پرسوں ان دور سے میں نے دیکھا مادر آف ڈیماکریسی ہوس جی ٹوئنٹی بہت اچھا لگا یہ سب کے لیے گرب کا چھنہ ہے لیکن سر یہ ماں بیمار چل رہی ہے یہ ماں ہماری بیمار چل رہی ہے دکھی بھی چل رہی ہے اور اس کے دکھی ہونے کا قارن ہے کہ اس ماں کے لیے جس کے بچے کسان بھی ہیں اور سرحت پہ کھڑا جوان بھی ہے نہ وہ محفوظ ہے نہ کسان محفوظ ہے نہ دیش کسرمک محفوظ ہے نہ یوہ محفوظ ہے تو ماں کبھی پرسند ہوگی نا سر جب بچے پرسند رہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بچے ناکھوش ہیں بچے پریشان حال ہیں اور ماں خوش ہے سو مام فیننس مینسٹر کار چلاتی ہوں گی یا کار میں بیٹھتی ہوں گی سرکار میں ایک ریئر ویو میرر ہوتا ہے جس میں اکثر یہ لکھا رہا ہے اوبجیکٹس ان دہ میرر اور کلوزر دن دے اپیر تو میں اپنی تین چار پانچ منٹ میں میں ان اوبجیکٹس کا جو سبجیکٹس سے ہے اس میرر پہ میں کہوں گا کہ میں ماننی ویتمنتری صاحبہ کو آپ کے مادھیم سے ریئر ویو میرر میں جو وہ کچھ چیزیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں یا انہیں دیکھنے نہیں دیا جا رہا ہے اس پر میں صدن کا دھیانہ کرسٹ کروں سر گریبی کا آکڑا دو ہزارے گیارس سے ہمارے پاس نہیں ہے گھرمت ہے کی بڑھتی جا رہی ہے گریبی بڑھتی جا رہی ہے ہر چھتر میں ہر راج میں آپ دیکھیں گے سر گھڑی مت دیکھئے ہوں آپ جوڑ رہا آپ گھڑی دیکھتے ہیں میری بڑی گھڑی آنی شروع ہو جاتی ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گریبی کو لے کر کے کل بھی ایک سدہ سے ہوں سینئر سدہ سے ہیں یہاں بھلے سینئر نہ ہو بیہار کے بہت سینئر ہیں انہوں نے جب گریبی سے اوپر اٹھانے کی بات کہی تو سارے وہ آکڑے دیئے جو دو ہزار پانچ چھے والے تھے خیر بہرحال میں چھوڑتا ہوں اس بات کو سر کورپوریٹ کو ریایت سے مجھے کوئی بیبیت نہیں ہے ہمارے کئی ساتھیوں نے اس پر تنج کیا بیانگ کیا لانچھن لگائے میں ویسا کچھ نہیں کروں گا میرا ماننا ہے کہ اگر زندگی آنسووں میں سرابور نہ ہو تو ویت منتری کورپوریٹ کی اتنی ہی چنتہ کریں جتنی عام آدمی کی ہونی چاہیے عام آدمی سے میرا تعلق عام آدمی پارٹی سے نہیں ہے آج کل بڑا مشکل ہوگی عام آدمی بولو تو لوگ پارٹی سمجھ جاتے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے سر اینیوے نیونتم مزدوری اپنی اتنی ریایتیں دی لاکھوں کی مجھے کوئی پریشانی نہیں لیکن نیونتم مزدوری ایک سو اٹھتر روپے پہ ٹکی ہوئی ہے سر دو ڈالر یا سوا دو ڈالر کیا یہ اچیت ہے اس دیش میں کیا یہ اچیت ہے میں آپ کے اور سرن کے وزڈم پہ چھوڑتا ہوں مہنگائی کے آنکڑے کی جب بات ہوتی ہے تیرے والے میں ایسا تھا میرے والے میں ایسا تھا سر یہ نہیں ہونا چاہیے مہنگائی کے چرچہ تیرہ میرا کے ڈیبیٹ میں نہ ہو مہنگائی کے چرچہ ہو کہ گریب کی تھالی میں مہنگائی کا اثر کیا ہے روٹیاں کتنی کم ہو رہی ہے سبجی کونسی کاب ہو رہی ہے گال کتنی پسلی ہو رہی ہے یہ ہوتی ہے مہنگائی کی بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ تمہارے ٹائم میں انفلیشن اتنا تھا ارے صاحب تھالی میں انفلیشن ایسے نہیں پڑوسا جاتا سیون پوائنٹ فائیب فور پوائنٹ سیکس تھالی میں روٹیاں جاتی ہیں اس کے نظر یہ سے انفلیشن کو دیکھنا ہوگا اب آئیے سر کسان کی بات کریں کسان آندولن ہوا آپ خود اس پرسٹ بھومی سے آتے ہیں میں تو صاف طور پر کہوں سر کسان کی چرچہ گاہے بگاہے سے اس لیے ہوتی ہے کہ دیش کو یہ احساس رہے گی ابھی بھی یہ مولتک کرسی پردھان دیش ہے ارنی تھا کرسک کسان جس دیش میں کل کئی لوگوں نے آت مہتیا کے آنکڑے دیئے وہ اسے بہت انک دیکھنے سے کیونکہ یہ سرکار آنکڑا پربندھن میں ماہی رہ سر جو والا آنکڑا پسند آتا وہ لے لیتی ہے باقی کہتی یہ تو غلط ہے یہ تو ہمیں بدنام کرنے کی ساجش ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا میں مانتا ہوں کہ آپ آنکڑا پربندھن میں ایم بی اے کا کورس شروع کر سکتے ہیں میں سر سر اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہر دو گھنٹے اگر آج کے دن میں ویت منتری جی یا ماننی سبح پتی مہد ہے آپ اگر ہم بیس بائیس کی عمر میں ہوتے بے روزگار ہوتے ہماری چنتہ کیا ہوتی سر روزگار نہ نوکڑی نہ لمبی چوڑی مسجد مندر سر یہ روزگار کا پریائے نہیں ہو سکتا یہ روزگار کا کتائی پریائے نہیں ہو سکتا ہے میری آستہ میرا دھرم ہے لیکن میری زندگی چلے گی روزی روٹی سے اس کے لیے کیا بے وستا کی ہے اور میں تو جانبوچ کے سر وہ دو کروڑ والے میں جانا ہی نہیں چاہتا میں بھولا دے رہا ہوں بسرا دے رہا ہوں کیونکہ وہ درد دیتا ہے میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں منیہ سبح پتی مہد ہے کہ روزگار کو لے کے آپ کا بلوپرنٹ کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا بیہار سے جو ہوا چلی اس کے بعد یہاں بھی نوکڑیوں کے پتر بٹنے لگے لیکن سر اس کی نرنترتہ بڑھنی چاہیے یوہ راست کو روزگار چاہیے ساتھ واتسپ پر فیک انفرمیشن نہیں چاہیے سو ریئر بیو میرر میں یہ تین چار چیزیں میں نے دکھائی اور میں اب آپ کو آتا ہوں منریگا کو لے کر کہ میری ساتھ ہی بہت بول چکی ہے میں نہیں بولنا چاہتا منریگا نے آپ کے لئے سیفٹی نیٹ کا کام کیا ہے آپ کے پاس آپ کے لئے سیفٹی نیٹ اس میں مزدوری نیونتم سپریم کورٹ کا آگیا ہے اس سے بڑھائیے شہری علاقوں میں بھی وہ ایمپلائیمنٹ دینے کی کوشش کریے تاکہ منریگا اگر سیفٹی نیٹ ہے تو آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر سر ایک ایک چیز کہنا چاہوں گا ایک مجھے لگتا ہے یہ ٹائپنگ ہے سر بس ٹائپنگ ہے سر آج آپ پہلی بار بیٹھے ہیں نو نو there are two speakers سر آئی نو آئی نو سر and three minutes left for what سر آبھی نہیں سر دو دو منٹ کا موقع دے دیجئے آپ پہلی بار سر اتنی تو نظریں انعیت کریے سر یہ دیکھیں کوئی بھوٹنگ بھی نہیں ہو رہی اس لئے ہم کو دے دیجئے دو منٹ سر ایک ایک Minority Affairs Ministry کا ریسپونس آیا آٹھ دسمبر کو میں منٹری صاحبہ سے آگرہ کروں گا دیکھ لیں یہ چوکانے والی ریپورٹ ہے آپ سب صدمے میں آ جائیں گے یہ کہتا ہے کہ allocation ہوا تھا پورا allocation تھا چارہزار چھ سو اکیاسی کرو جس میں ابھی تک سر دسمبر صرف چارہ سو چورانیوے کروڑ کھرچ ہوگا تین مہینے میں چارہزار کروڑ سے زیادہ کھرچ ہوگا کوئی blueprint ہے کوئی سمجھ ہے ہو سکتا ہے یہ typing error ہو اگر یہ typing error ہے تو میں میں سیدھے طور پر اپنی بات سر میں council of states میں ہوں میں آپ کے مادھیم سے یہ کہوں گا کہ سر اب میں بیہار کے لیے جاتا ہوں سر ابھی economist میں ایک report آئی تھی میں table پہ لے کروں گا اس نے کہا چھتریان سوٹرولن کا ایک عالم یہ ہے کہ گوہ اور بیہار کی کلپنا کریں تو سدھن یورپ اور سب سہرین آفریقہ والی بات ہو جاتی ہے اس کا میں ادھارن دوسرے طرح دوں گے the average گوہنی is ten times richer than the average بیہاری now it was not always so few years back it was the difference of only five times تو پانچ سے دس بھرہ دیا سر so special assistance to بیہار centrally sponsored scheme اس میں state کو 55% تک جانا پڑتا ہے کیا ہو گیا ہے کیندر کو کہ جہاں double نہیں رہے گا وہاں trouble ہوگا یہ چنتہ کا وشاہ ہونا چاہیے تھا سر css کو جب نیتی آیوگ بنا تو 64 سے گھٹا کے centrally sponsored scheme کو 24 کر دیا گیا اب یہ پھر 100 کر دیا گیا اور نام کی کمی نہیں ہے پردان منتری پھلانا ہی ہو جنا پردان منتری چلانا ہی ہو جنا پردان منتری ڈھمکانا ہی ہو جنا لیکن راجیوں پر راجیوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اس کی چنتہ ہونی چاہیے بیہار کے special status کے لیے کئی دفعہ بات ہوئی ہے